تبارک الذین ازلالفرقاد علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسلی عمری وحلل تتملی ثانی یفقہ قولی وچعلی وزیرم منحلی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ پرگرام قرآن اور صحبہ قرآن اٹھائیسوہ پرگرام ہے آج پچھلے پرگراموں میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما نظیم جو آپ نے اشارت ہمائے خطبہ حجات الودا میں الحمدللہ ہماری پہلے بات ہو چکی ہے بہت ساری موضوعات پر جیسے پہلے بھی بات کی کہ ہم نے بات کی انسان کا انسان پر کیا حق ہے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی عرب کو کسی عجم پر اور کسی عرب کو عجم کو کسی عرب پر اسی طرح کوئی فضلت نہیں سوائے تقویٰ کے اسی طرح ہم نے بات کی کہ عورتوں کے کیا حق ہے بیویوں کے کیا حق ہے شہروں کے کیا حق ہے نو ملود بچے کا کیا حق ہے نصب کا کیا حق ہے پھر بہت سارے چیزیں الحمدللہ زیادہ بحث آ چکی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم جو آپ نے خطبہ حچت الفدا میں آپ کی زبان اختر سے نکلے ہیں ہم نے ان پر ڈیٹیل سے بات کی یہاں پھر آج جو بات کر رہے ہیں وہ کرز کے حوالے سے ہے کرز کی وصولی Right to receive the rabbits کہ حق ہے کہ اس کو کرز ملنا چاہیے آپ ربمایات دینو مقضی جد کرز لازم اٹھایا جائے گا کرزیں حسنہ کر کے بھی لوگ لیتے ہیں اچھے بھلے ہونے کے باوجود بھی دیتے نہیں ہیں اور دوسرا کرزو ویسے لٹایا جائے گا اور فرمایا کہ جو آریتاً چیز لی ہوگی جیسے کسی سے کوئی مسائے سے کوئی چیز مانگ لی کوئی چھوٹی موٹی چیز کینچی چھوڑی اس طرح کوئی بھی چیز لی اور پھر واپس نہیں کی اس کو واپس کرنی ہوگی وَلْمِنْحَتُو مَرْدُودَتْ تُن اور جو توفہ ہوگا اس کا بھی بترہ دینا چاہیے کوئی توفہ دے رہے آپ کو تو آپ بھی کچھ توفہ میں اس کو دیں اور آپ نے پایا کہ کوئی بھی کسی کا اگر سامن بنے گا تو توان دینا پڑے گا اگر وہ پورا نہیں کرتا تو اس کو دینا پڑے گا کچھ حدیثیں لے لیتے ہیں انشاءاللہ فرمانی رسول صلی اللہ صاحب قرآن کے کول سے سمجھتے ہیں صحیح بہاری کے حدیث ہیں آپ صحیح بہاری کے مالدار کی طرف سے کرز ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے مال ہو بھی تو ظلم ہے تو پھر مال پھر بھی کرزنے دینا ایک پچھلو مجبور ہے تو اس کو تو کہا اس کو دو محلت دو محلت دو اور ایک شخص کے پاس ہے اور دے نہیں رہا کہ نہیں دوں گا یا دوں گا تو ابھی بات میں دوں گا جب دل چاہے گا دوں گا اب تو یقین کرنے کہ یہ حال ہے جس سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو وہ وجہ پوچھتا تم نے کیا کرنے پیسے حالانکہ اس نے پیسے دینے وہ پیسے دے اس کے بعد پیسے آئے تو مالدار کی طرف سے کرز ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا نبی سرم ہے یہ ظلم ہے اگر کسی کا کرز کسی مالدار کے حوالہ کیا جائے تو وہ قبول کرے یعنی کسی کا کرز جو ہے وہ کوئی اگر غریب ہے تو اس کا کرز کوئی مالدار کہے حوالہ کہ تو دے اس کا کرز سے ادایی کر دے تو اس کو چاہیے کہ اس بات کو قبول کرے اگر دے سکتا ہے تو یہ براجر کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرز کی ادایی کی کتنی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریلی امین آئے اللہ حکر فرمایا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریلی امین تو بعد میں آئے پہلے ایک شخص آیا اس نے آگے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں چلا جاؤں جان بھی اللہ کی راہ میں دے دوں مال بھی چلا جائے تو کیا میرے لئے جنت ہوگی فرمایا کیوں نہیں تیرے لئے یہ واقعی جنت ہے جو شخص نیت کے ساتھ جائے اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے اس کے لئے تو جنت ہونی ہونی ہے ابھی وہ دروازے کے پاس تھا تو آپ نے اسے بلائے واپس آؤ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ فرمایا کہ میرے پاس سبھی جبریل آئے ہیں اللہ کتنی جلدی سے آگئے ہیں فرمایا کرد پھر بھی معاف نہیں ہوگا باقی گناہ تو اللہ معاف کر دے گا تیری اس قربانی کے وجہ سے کرد پھر بھی معاف نہیں ہوگا اس کے بارے میں یہ بھی صحیح بہاری کی حدیث ہے صحیح بہاری کی ایک اور حدیث لے لیتے ہیں بائی سو نانویں ڈبل ٹو ایٹ نائن ایک جنازہ لائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس کا جنازہ پراہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس ترکے میں کوئی مالچ ہو رہا ہے لوگوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی کرز ہے تو انہوں نے کہا ہاں اس پر کرز ہے تو آپ نے کہا پھر اس کا جنازہ تم فود ہی پراہ دو ایک جگہ پر دوسری ایک حدیث میں بلکہ اسی حدیث میں آگیا آتا ہے کہ ایک اور جنازہ جو لائے گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ اس نے ترکے میں مالچ ہو رہا ہے کہا جی تین جنار تو فرمایا کرز ہے کہا ہے تو کہا کہ پہلے اس کا کرز ادا کرو نہیں تو جنازہ خود ہی پراہ دو میں اس کا جنازہ اس وقت پراہوں گا جب اس کا کرز ادا ہو جئے گا صحیح بہاری کی ایک اور حدیث نبی سلام کے پاس نماز پرانے کے لئے ایک جنازہ آٹا ہے کہ لائے گیا آپ سے فرمایا کیا مییت پر کسی کرز ہے لوگوں نے کہا نہیں آپ نے نمازی جنازہ پرہا دی پھر ایک اور نمازی جنازہ لائے گیا تو آپ نے پوچھا کرز ہے اور نے کہا جی ہے تو آپ نے کہا پھر اس کی نمازی جنازہ تو پوتھ پرہ دو آپ موجود تھے لوگوں میں سے ابو کتادہ بولے کہ اللہ کا رسول میں اس کا کرز ادا کرتا تو آپ پڑھا دیں گے کہاں ہاں تو انہوں نے کرز ادا کیا تو نبی سلسل منکی نماز چنازہ پڑھائی منطق کتنا ضروری ہے کرز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بینکوں سے کرتے لے گورنمنٹ کے پیسے واپس نہیں کرتے ہیں لوگوں سے لے کر میں کیونکہ کاروباری طبقے میں ہوں اللہ جانتا ہے یقین جانے ایسے ایسے لوگ جو بڑے باریش ہیں ایک مینے کا کہہ کہ چھے چھے مینے کے بعد پیسے دیتے ہیں اور پھر احسان کرتے ہیں احسان کرتے ہیں ایک شخص میں اب کیا یہ جہاں ذکر کروں ایک شخص سے پیسے لینے تھے دینی شخص تھا کسی جگہ پر وہ امام بھی تھا اور پھر وہ ایسی حرکتیں کرے کہ اس نے چار چھے مینے کے بعد پیسے دی اور بہت سا مال طور پور کہ ہمیں واپس بھی کر دیا باقی پیسوں کا اللہ اکبر دینی لوگوں کو لا ایمان لمن لا امانت اللہ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ کوئی امان شخص کا جس میں امانت کی پاس داری نہیں اور جس میں اس کا کوئی دین نہیں جس میں احد کی پاس داری نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بہاری کی 238 آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا مال کرز کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا چاہے وہ نہ بھی دے وہ دینے کے قابل بھی نہ ہوگا تو جو نہ دینے کی نیت سے لوگوں سے کرز لیتا ہے کہ میں نے نہیں دینا تو اللہ اس کے مال کو تباہ کر دیتا ہے جو نیت کرتے ہیں اللہ وہ ایسے دنیا میں دے دیتا ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا لوگوں بہت زیادہ مقروض ہوئے لیکن ان کے نیت ہی لوگوں کے پیسے اتارنے ہیں اور انہوں نے اتارے الحمدللہ میں نے ایسے کچھ لوگ فیملی میں بھی ہیں اور پھر اللہ نے ان کو ایسا دیا کہ بہت کچھ دیا تو اللہ دیتا ہے پہ شک نیت کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث صحیح بہاری سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے ہیں اللہ میں گناہ اور کرز سے تیری پناہ مانگتا ہوں ایک صحابی نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کرز سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں فرمایا جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وعدہ حلافی بھی کرتا ہے اور جھوٹ میں بولتا ہے اللہ علیہ وسلم یہ ہے مسئلہ آگلی جو بات کہیں گے کہ توان جو ہے وہ ادا کیا جائے گا آر یتن چیز لی ہوئی ادا دی جائے گی کسی سے آپ نے چھوٹی سی چیز بھی لی ہے کہ دے دو میں تید میں واپس دیتا ہوں تو پھر ادا کی جائے گی یہ کوئی نہیں ہے کہ جو آر بول گیا چھوٹی سی چیز ہے ایسا کوئی اسلام نہیں ہے جو ہمیں سکھایا کیا ہو ہاں اگر کوئی واقعی بول گیا ہے اور جان بوجھ کے نہیں کیا تو وہ لیتا بات ہے لیکن جان پو کر کے آگے سے باتیں کرنا کیا ہوگیا بھائی چھوٹی سی چیز ہے تم کیا پیچھے بار گئے ایسا نہیں بلکہ ایسیوز کرنا ہے معافی مانگنے کے گلتی ہوئی بھائی 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 کہ میں نے جا ادا کرنے چاہیے دی ایک اور حدیث جو تاوان کے بارے میں ہے زمان جو ہے کسی کی زمانت لے لینا کیونکہ کاروبار میں بھی یہ بارے مسائل بہت ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میری گرانٹی کے مال دے دیں پھر جب وہ بندہ دوسرا مال نہیں دیتا تو اس سے قاضا کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے گرانٹی تھی کہتا ہے یا گرانٹی تو میں نے دی تھی لیکن آپ تو قاضا اسی سے کرو میں پیسے تو نہیں دے سکتا اللہ کے جس نے گرانٹی دی ہے پیسے اسی نے دینے ہے الحمدللہ سکم الحمدللہ میں کسی کی گرانٹی نہیں دیتا مارکن میں پتا ہے جو لوگ مجھے جانتے ہیں اور اگر میں کسی کی گرانٹی دوں تو وہ حیران بہتا ہے کہ انہوں نے گرانٹی دیا ہے تو مال دے دیتا ہے اس کو بتا ہے کہ میں نے پیسے دے دنے ہے اگر دینے والا کچھ دیت کرے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے طرف سے دے دوں پھر بعد میں لے لوں گا میں گرانٹی اسی کوئی دوں گا جس سے مجھے ہے کہ وہ پیسے دے گا انشاءاللہ اللہ تو لیٹ ہو گیا تو اگر قاضا کرے گا وہ شخص جس کا حصہ وعدہ تھا کہ وہ پورا نہیں کر سکا تو میں اپنے طرف سے بھی دینا چاہتا ہوں اور دے بھی دیتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب میں یہ بات آنی چاہیے اللہ سے بڑی معافی کے ساتھ مقصد صرف یہ نہیں کہہ اپنے خود نمائنی کرنی ایزے کاروبار ہونے کے ناتے میں ابو خطاروں کے گرانٹی ہے نہ نہیں اور اگر گرانٹی لیتے ہیں تو پھر اگر وہ جس کی گرانٹی لیے ہے نہیں دیتا تو آپ زامن ہیں تو آپ اس کو بڑیں گرانٹی کو اس کا پیسے دیں ایک حدیث لیتے ہیں سے بات سامنے میں اور بھی آجے گی ابو خوبیسہ سے ہے یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر دوہزار پانسو بانوے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ مال کہی ہے تو آپ نے کہا ابو خوبیسہ رکو میں دیتا ہوں لیکن تمہیں مال کھو چاہیے کیونکہ وہ کھاتا پیتا تھا ابو خوبیسہ رزدالان کھاتے پیتے تھے رزدالان ہو اللہ ان سے راضی ہو وہ ان سے راضی ہو جائے صحابی ہیں تو وہ رکے رہے پھر پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہا کہ میں نے کسی کی گرانٹی لے لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اس کا پاس نہیں کیا پیسے واپس نہیں کیا مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے میں نے زمانت لی ہے فرمائے ابو ویسا یاد رکھو یہ بات یہ اپنی اہم حدیث ہے سن لے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر مانگنا جائز ہے ایک وہ شخص جس پر کوئی نا کہانی آفت آج گئی ہو مالدار تھا جیسے صلاح آجاتا ہے جیسے زلزل آجائے اس کے لیے جائز ہے وہ مانگ سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اس جوکہ نہ ہو جائے کہ اس کا آپ گزارا ہو سکے تب تک مان سکتا ہے جیسے ہی اس گزارے کے لائے کہ اس کے بعد پیسے آجے پھر مانگنا بند کر دے یہ نہیں کہ جتنے گئے بس اتنا آگے کہ وہ اپنے روزیز روٹی کا بندوبست کر سکتا ہے تو مانگنا بند کر دے ایک وہ شخص جس نے تاوان لیا ہو اپنے ذمہ وہ مانگ سکتا ہے حتیٰ کہ تاوان پہلے ادا کرے اور پھر اپنے مال تھے اور پھر لے لے مانکے اور پھر اس کو ادا کرے اور پھر مانگنے سے بعد آجے اور تیسرا وہ شخص ایسا شخص جس کے قوم کے تین شخص گواہی تھے اللہ کے قسم اشخاص اللہ کے نام کی قسم اٹھا گیا کہیں کہ فلا شخص واقعی اس کے گھر میں فاقع ہیں یہ یہ حال ہے اس کے لئے مانگنا جائز ہے تو ہماری یہاں تو بیکنگ سب سے زیادہ ہے میں جب باہر کے ملکوں میں جاتا ہوں یقین جانے کیونکہ کاروباری ٹریپ الحمدللہ کاروبار کر رہا تھا اب پھر کچھ کم کر دیا اللہ کا شکر ہے بیٹے آگے تو میں کم جاتا ہوں تو میں دیکھتا تھا کہ ایون چائنہ میں مسلمان مانگ رہے ہیں میں نے کہا اس قوم کو تو منع کیا گیا تھا کہیں بھی چلے جو یورپ میں تو کوئی مانگنے بڑا آئے تو وہ پتہ چلے مسلمان ہیں تو یقین جانے بہت تکلیف ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جو شخص صرف اپنا مال بڑھانے کے لئے مانگے گا تو کل قیامت والے دن اللہ کے پاس اس طرح آئے گا کہ اس کی شکل اس کے جسم پر کوئی مانس کی بوٹی نہیں ہوگی ہٹی 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 ہوں گی دانچے دانچے ہوگا اللہ حکر ان چیزوں کو اللہ کرے ہم سمجھیں بہت تکلیف ہوتی صورتوں میں مال مانگا جاسکتا ہے اس کے علاوہ نہیں رائٹ آف آنرشپ ملکیت کا حق کسی کی ملکیت ہے تو وہ کیا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بائی کے عمال میں سے کچھ حاصل کر لے صورتوں میں اس وقت رہے کسی کوئی کوئی چیز ہے میری ملکیت ہے میں کلاس میں بیٹھا ہوں میرا رومیٹ ہے میں نے پین رکھے ہوئے ہیں دو پین ہے تو اس نے ایک پین ہودی اٹھا لیا میرے بغیر پوچھے یہ جائز نہیں ہے اللہ حکر صورتوں میں اس کے جس کے لئے کہ اس کا بائی راضی ہو نہ خود پر زیادتی کرو نہ کسی پر زیادتی کرو نہ تم پر زیادتی کیجئے نہ تم زیادتی کرو اوبینتس آف لا یہ قنون کی جو ہے پاسداری اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں وہ چیز چھوڑ جا رہا ہوں کہ تمہیں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکر رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے کتاب اللہ و سنتی تو بہت ساری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے الحمدللہ اس کو ہم بیان کر سکے چکے ہیں کہ اگر تم پکرے رکھو گے اللہ کی دو چیزیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کارترک فیکم امرائن تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت جب تک پکرے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے اور اس حدیث کے اگلے الفاظ ہے اور پھر تمہارا غلو کرنا دین دین میں کہ تم سے پہلے بھی دین میں غلو کی وجہ سے لوگو خلاق ہوئے دین میں غلو کیا ہے دین میں نہیں نہیں بدات دین کو اپنے صاحب سے غلو کرنا اللہ حکم جس کے بارے میں قرآن میں دیکھنا کیا غلو کیا ہے ہمیں سمجھ میں آجے گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے سورہ المائدہ کیا آیت لے لیتے ہیں آیت نمبر سیمیٹی سیون اے نمبر سمجھ میں آپ ان سے کہی اہل کتاب سے دین میں غلو نہ کرو کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے غلو کیا اپنی خوش کا خوشات میں پڑ گئے اور تم نہ ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے پہلے جو غمراہ ہو چکے غلو کی وجہ سے اور بہت سر لوگوں کو انہوں نے غمراہ بھی کیا والزلو اور وہ غمراہ ہوئے ان سوائس سبیل وہ سوائس سبیل سیدھے راستے سے پھر اللہ فرمانے ہیں اہل کتاب میں جو سب سے زیادہ غلو ہوا نصارہ میں ہوا آیت نمبر ایک شکر کتر اللہ فرمانے ہیں یا اہل کتابی سورہ نساء کی ہے یا اہل کتابی لا تقلو فی دینیم کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو و لا تقولو علاللہ اللہ الحق اللہ پر وہی بات کرو جو سچی بات ہے اپنی طرف سے پختار نہ باندو اپنی طرف سے باتیں نہ گڑو انم المسیخ ای سبنو مریم رسول اللہ وقلیمتہ کہ بے شک مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا قلمہ ہے القاہ الہ مریم وروحم منہ جو مریم علیہ السلام کی طرف سے القاہ کیا گیا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں فامنو باللہ ورسولی پس ایمان لہو اللہ اور اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا اور تم نے جو تسلیس کا یہ عقیدہ اجاد کر رکھا ہے یہ نہ کہو اس کو نہ کرو اس کو نہ پکرو اس پر عمل نہ کرو اس کو بند کر دو اِنْتَخُو حَيْرَلْلَّكُمْ بَعْضَ آجَو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تسلیس کے عقیدے میں یہ تین پہلے تو لے گئاتے تھے حضرت مریم علیہ السلامہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل امین کو اللہ حوالِ اکبر بلکہ تین کو لے گئاتے تھے اللہ اللہ کا سن آف گوڑ جو ہے وہ پہلے جو یہ لے گئاتے تھے جبریل بات میں مریم علیہ السلامہ کو انہوں نے باہر بات میں اس سے حارت کیا اور جبریل علیہ السلام کو لے پہلے یہ کہتے تھے اللہ یعنی گوڑ پھر سن آف گوڑ عیسیٰ علیہ السلام اور پھر مطر آف گوڑ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جبلیللہ السلام کو بھی انہوں نے اس میں شامل کھا لیا ہے اللہ اکبر بہرحال اللہ کرے کہ ہم گلو نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میرے بارے میں اس طرح گلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا میں اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں اللہ اکبر ہم گلو نہ کرے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو قرآن اور آپ کی حدیث بیان کر رہی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اللہ اکبر رحمت اللہ علمین ہیں سورہ الانبیاء میں فرمایا گیا آپ کے اخلاق سب سے بلند ہیں سورہ کلب میں فرمایا گیا ہر جگہ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اللہ اکبر حضرت عشاء صدیقہ سے پوچھا گیا اللہ اکبر کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں تو آپ نے آگے سے کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے کہا پڑھتے ہیں مجان کہا آپ تو چلتا پڑھتا قرآن تھے کہانا خلق خلق قرآن آپ کے تو اخلاق قرآن ہی ہے قرآن ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ کنکلور ہو رہا ہے کہ چطان اس بات سے میں مایوس ہو چکا کہ اب اللہ کے اس گھر میں یعنی مکہ میں وہ کبھی دوبارہ اس کی پرستش کی جائے گی وہ تمہارے کہتے ہیں مکہ میں اس کی پرستش نہیں ہو سکتی مگر تم ان قریب ان چیزوں میں اس کی اطاعت کرو گے جن کو تم اتنا بڑا نہیں سمجھو گے سجدہ تو نہیں رکھ رہے نا آج بہت سارے لوگ جو فتوے دیتے ہیں الحمدللہ مجھے بتایا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ سر صرف جھکے گا تو اللہ کے لئے کسی قبر پیڑنی جھکے گا کسی بزرگ کے سامنے جھکے گا رکوع صرف اللہ کے لئے سجدہ صرف اللہ کے لئے صرف اللہ کی بندگی صرف اللہ سے مدد یہ سب کچھ ہے وہ حدیث بھی ذہن میں لے جو عبداللہ بن عباس جب پیچھے سواری پر تھے کہے لڑکے یاد رکھ اللہ تیری حفاظت کرے گا اور یاد رکھ پوری دنیا مل جائے اس بات پہ کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے پہنچا جائے تو نہیں پہنچا سکے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا اور یاد رکھ کہ ساری دنیا مل جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے پر آ جائے تو اتنا ہی پہنچا پائے گی جتنا اللہ چاہے گا کلم رکھ دیے گے صحیح خوش ہو گے تو یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں تم ضرور اس کی طاعت کرو گے فی ما تخکیرونا من آمالکم جن کو تم اتنا بڑھنے سمجھتے مال کو ہم نے کیا اپنے ہوئے کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی سورہ فرقان میں بھی یادتا ہے سورہ جاسیہ میں بھی کہ جس نے اپنی اللہ خواہش نفس کو اپنے علاہ بنا لیا جو جیچا ہے کریں گے اللہ خواہش نفس کو یہ شیطان ہے انشاءاللہ اس کو تو آسوار سمجھ لیتے ہیں کچھ آیتوں سے پر اللہ فرمائے ہیں ہاں اس چیز پر وہ راضی ہو گیا کہ وہ تمہارے دین میں اللہ اکبر کہیں نہ کہیں نقب لگاتا رہے شیطان اب اس مکہ میں تو کبھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی اس بات پر وہ راضی ہو گیا کہ اس نے کم حمیت والے معاملات میں اس کو دے دیا گیا جیسے ہم سورہ بنی سریل کچھ آئیے لے لیتے ہیں سورہ بنی سریل کے آیت نمبر چونسٹھ ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمائے ہیں وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَعُوتِكَ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَائِلِكَ کہ تُو اس پر ان پر چر دور لے اپنے لشکر اپنی آواز کر دیئے ان کو حراب کر گانا بچانا گینا پیدا کرتا ہے نفاق پیدا کرتا ہے اور بہود اقلام اللہ اکبر اور لے اپنے لشکر پیادے بھی اور سوار بھی اور پیادے بھی ان پر لے وَرَجِلِكَ وَشَارِقْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ اور ان کے مالوں میں شامل ہو جا جہاں اللہ اللہ کمائے حرام کمائے حرام شامل کر دے ان میں اور پھر حرام چیزوں پر حج کرے اللہ اکبر وَالْأَوْلَادِ اور ان کے اولادوں میں بھی شامل ہو جا اللہ اکبر اولادوں کو دین کی طرف نہیں لائیں گے دنیا میں ان کو بنائیں گے کہ دین کو چھوڑو دنیا میں ترقی ہے اللہ فرمارے وَمَا يُعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ وَمَا يُعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اللہ غرورہ اور شیطان کے دو جتنے بھی عبادے اور سب دوکے کے ہیں کیسے کرتا ہے میں تھوڑے سن کی تفصیلات قرآن سے لے لیتا ہوں سوری الوکرہ کی آیت رمبر 168 میں اللہ فرمارا ہے یَا يُعِنَّاسْ قُلُغْ مِمَار فِي الْعَرْزِ حَلَالًا تَيِّبًا کہ کھاؤ زمین پر جو حلال اور تیب ہے اس میں سے وَلَا تَتَّبِعُ قُدْوَاتِ شَّيْطَانُ شیطان کی پیروی نہ کرنا حلال اور تیب ہنا حرام چیزیں جو ہیں شیطان کی پیروی میں آجاتی ہیں اِنَّهُ لَكُمْ اَدُّوْمُ مُبِين اَدُّوْمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سوری الْبَقْرَةِ شیطان تمہیں فقر کا حدشہ دلاتا رہتا ہے کہ تم فقید ہو جاؤگے اور تمہیں فقشہ بے یعیقہ حکم دیتا رہتا ہے سوری الْبَقْرَةِ کے ایتر مر دو سو اللہ حکم راتھ میں اللہ فرمارے کرنا کیا ہے کیسے بچنا ہے پورے پوک کے پورے دیر میں داہل ہو جو اللہ کے کام آتا ہے ان کو پورے کے پورے ان پر عمل کرو ان پر کاربند ہو جو وَلَا تَبْتَبِعُ قُطُوَاتِ شَيْطَان اور دیکھو شیطان کی نقش قدم کی پیروینا کرنا اِنَّهُ لَكُمْ اَدُّوْمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سورہ نساء میں اللہ فرمارے ہیں وَلَّذِينَ يُنفِقُونَ آیت نمبر 13 ہے وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهُ وہ لوگ جو اپنے مال رائع کرنے کے لئے حرچ کرتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا ان کو اللہ کے لئے ہوتا ہے وَلَا بِالْيَوْمِ الْاَخِرْنَا یومِ آخرت پر ایمان رہتا ہے وَمَيَقُونِنِ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَا قَرِينًا وہ جو اپنے لئے شیطان کو دوست بناتا ہے جس جس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے تو بہت برا دوست ہے بہت برا ساتھی ہے اس کا یاد رکھیں وہ سوری بنیسریل میں اللہ فرما رہے کون ہے یہ شیطانی کام کرنے والے شیطان کیا سکھاتا ہے انسانوں کو آیت نمبر جو ہے وَلَا تُبَزِّرْ تَبْزِیرَ اللہ فرما رہے نا کرو فضول حرچی اور نمود و نمائش اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ قَانُوا اَحْوَانَ الشَّيْطِينَ اللہ فرما رہے کہ بے شک یہ نمود و نمائش کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اَحْوَانَ الشَّيْطِينَ وَخَانَ الشَّيْطَانُ اللہ ربی ہی کافورہ اور شیطان تو بڑا نشک رہا ہے ملازم گریب کو نہیں دیتے اور اپنی شادیوں پر لاکھوں کرو رہا حرچ کرتے ہیں کم کموں پر کوئی گریب آگے مانگ لے اللہ اکبر تو اس کو جرک دیتے ہیں سوری المائدہ میں اللہ فرما رہا ہے ان کو ان سے کام شیطان سر جوا اور یہ بتوں پر یا آستانوں پر جانا اللہ اکبر یہ گند کے کام ہیں عمل شیطان میں سے ہیں فَاشْتَانِ بُوْهُ بچو ان سے لَا اللَّهُمْ تُفْلِحُونَ اب بچنا کیسے ہے اس کے بارے میں سورہ اللہ راف کی آیتر مردوسوں میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّزْغُنَ پھر بھی شیطان کی کوئی نہ کوئی تم پر فَسْتَوَا ڈالے گا فَسْتَعِذْبِ اللَّهُ فوراں جب تمہیں لگے کہ شیطان کو ایسی بات تمہارے اندر پیدا کر رہے ہیں فوراں اللہ کی پناہ میں آجو اِنَّهُ سَمِعُ الْعَلِيمُ کیونکہ وہ خوب سننے والا ہے خوب علم والا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر تانمی میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْعَانَ فَسْتَعِذْبِ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمُ جب بھی قرآن کی تراوت کیا کرو پڑا کرو تَاللہ کی پناہ میں آجے کرو وہ تم تمہارے دلوں میں کوئی گندے حیال یا برے حیال نہ پیدا کرسکے اور پھر جو لوگ اللہ کے ذکر سے دور ہیں قرآن ہی نہیں پڑتے تو ان کا کیا حال ہے سورہ زحرف کی آیت نمبر 36 پر لے وَمَنْ يَاشُو عَنْ ذِكْرِ وَرْحْمَان جو بھی رحمان کے ذکر سے غفلت کرے گا نُقِيِّسْ لَهُ شَيْطَانَ اللہ فرمارے ہیں ہم ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينَ پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اللہ حق پر شیطان کو اللہ نے کتنا ہم پر حاوے کیا ہوا ہے اس کے بارے میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پر کر انشاءاللہ ہم اس پرورام کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ بات سمیم ہے کہے گا کل قیامت والے دین آتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزِيَ الْأَمْرِ کہے گا شیطان اس وقت جب فیصلے چکا دی جائیں گے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو گئے اِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو تھا وہ تو حق تھا سچ تھا سچا وعدہ کیا تھا اللہ نے بنے لیکن یار رہے پھر اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے یہ اللہ کے وعدہ سچے تھے جو قرآن میں ایک ایک کر گیا تھے وَعْدَكُمْ اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا تو میں نے تم پاس حلاف کرنے تھا کیونکہ میں نے تو جھوٹا تھا اور تم سے میں نے تو تمہیں بیکانے تھا وَمَا قَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ یہ ہے بات سننے والے کہ میں نے تم پر کوئی زور در برسترزیتوں نہیں تھی اللہ مگر کرتا گیا اچھتان اَن دَعْتُكُمْ کہ میں نے تمہیں دعوت دی فَسْتَ جَبْ تُمْ لِي میں نے تمہیں خوبصورت کر کے دکھایا کہ دیکھو سورت کی طرف آپ پر آنکھیں یا بے ہیائی کے کاموں کو دیکھو تمہیں اچھے لگے تمہیں میری بات قبول کر لی میں نے تمہیں نافر مانی کے کاموں کی طرف خوبصورت کر کے دکھایا کہ یہ دیکھو کتنے اچھے کام ہیں تم نے میکو قبول کر لیا مجھے ملامت نہ کرو مجھ پر لانتا نہ کرو بلکہ اپنے اوپر لانتا نہ کرو اپنے آپ پر ملامت کرو کہ تم نے میری بات کیوں مانی اللہ نے تمہیں اگاہ تو کیا تھا پورا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے کیسے بچنا ہے یہ تو کچھ آیتیں لیے ہیں پورا قرآن بڑا پڑا ہے کہ شیطان کیسے کیسے وعدے دلاتا ہے کیسے کیسے انسانوں کو پھسلاتا ہے انشاءاللہ اس موضوع پر اپنے زندگی رہی تو بات کریں گے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی شیطان کے وسوس سے بچا لیں اس کے لئے بنا ضروری ہے کہ ہم رحمان کے ساتھ اپنا تلق منا لیں قرآن کے ساتھ تلق منا لیں اور صحبہ قرآن کے ساتھ اپنا تلق منا لیں وآہیرو تاوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وابی حمدکا شد اللہ الہ الا انتا استقفیرکا واتوبو علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو